دیلی جنگ ہیڈ لائنز چینی کمپنی کی اگلے سال کی ابتداء میں گوادر ہوای اڈے کی تعمیر کی تکمیل کی یقین دہانی شباز شریف نے کہا چینی بھائیوں اور بہنوں کے جا بھاک ہونے کے واقعات پر بہت افسوس ہے مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں مثالی سزا ملے گی بلوچستان میں سلاپ کے دوران ڈیمز ناکست تعمیرات کی وجہ سے ٹوٹے ڈیمز کے ڈیزائن میں تقنیقی نکائز بھی تھے سیاسی بنیادوں پر ڈیمز کی تعمیر کے لیے مقامات کا غلط انتخاب بھی بیشتر ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ بنا ڈیمز کی تعمیر میں موسمیادی تبدیلیوں کی وارننگ کا بھی خیال نہیں رکھا گیا سلاوی ریلوں سے ڈیمز کے ٹوٹنے کی تحقیقات مکمل محکمہ یا پاشی کے متعلق افسران اور کنسلٹنٹس ذمہ دار قرار معاینہ ٹیم نے تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ چیف سیکرٹری کو بھیجوا دی سندھ میں سلاو متاثرین کہیں امداد تو کہیں پانی نہ نکالے جانے پر پریشان سکھر میں کھلے آسمان دلے متاثرین کا الزام ہے کہ امداد اپنے اپنے لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہے وہ اب تک امدادی سامان سے محروم ہے پر ڈیدن میں گننے اور گندم کی کھیت اب تک سلاوی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کاشکاروں کا کہنا ہے کہ پانی نہ نکالا گیا تو وہ وقت پر فصل کی بوائی نہیں کر سکیں گے گجرہ والا میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے ناشتہ ہوتلوں کا رکھ کر لیا کسی نے پائے تو کسی نے پراتھے اور حلوہ پوری کھائی لانگ مارچ کے چھٹے روز کارکن عمران خان کی قیادت میں گجرہ والا کے پنڈی بائی پاس سے سفر کا آغاز کریں گے اور گکھڑ منڈی پہنچیں گے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کا کہنا ہے ازادی مارچ کے نئے شیڈیول کے مطابق عمران خان دس نومبر کو راول پنڈی پہنچیں گے گیارہ نومبر کو تمام کافلے اسلام آباد پہنچیں گے اسلام آباد میں جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی درخواست پر نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے مجاز افسر کو کل عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا جسٹس آمیر فاروق نے پی ٹی آئی رہنمہ علی نواز آوان کی درخواست پر سمات کی یقین ہے کہ مارشاللہ نہیں لگے گا عمران خان کا رونا ہی آرمی چیف کے مطالق ہے وزیر دفاع خواج عاصف نے کہا کہ عمران خان نے پچھلے سال اکتوبر میں بھی جھگڑا اسی لئے ڈالا تھا کہ سن 2018 کی طرح الیکشن ہوں گے اور پھر وہ پانچ سالہ بلکہ دس سالہ اقتدار میں رہیں گے فوج اپنے آئینی کردار میں واپس جا چکی ہے وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ جب وہ مارشاللہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں عمران خان بے نقاب ہو گئے ہیں ان کے اندر اقتدار کی حویس نظر آ رہی ہے اس کے لئے وہ آئین شکنی کے لئے بھی تیار ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ مارشاللہ لگانا ہے تو لگا دیں انہیں کیا ڈرہ رہے ہیں مارش اسی صورت میں ختم ہوگا جب الیکشن فوری کرائے جائیں گے عمران خان کا موقف یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ جب اسلام آباد پہنچیں گے تو جو پولیس انہیں روکنے کے لئے لگائی گئی ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے گی اسلام آباد پہنچ کر پورے پاکستان کو کال دیں گے جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور عاصف علی زرداری دونوں مل کر پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان نے نواز شریف کو انہی کے حلقے سے الیکشن میں ہرانے کا چیلنج بھی دے دیا ایف آئی اے نے سائفر آڈیو لیک معاملے کی انکوائری کے لئے عمران خان کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کر دیا عمران خان کو کل دو پہر بارہ بجے ایف آئی اے میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی ایف آئی اے نے سابق وزیر خارجہ شام عمود قریشی کو بھی کل بارہ بجے بلا لیا ایف آئی اے لہور نے عمران خان کو فورن فنڈنگ کیس میں بھی سات نومبر کو طلب کر لیا تحریک انصاف نے لانگ مارچ کے لئے غلیلیں خرید لیں سابق زلہ ناظم پشاور ارباب آسم اور دیگر کارکنان نے سینکڑوں غلیلیں مقامی مارکٹ سے خرید لیں ارباب آسم کا کہنا ہے کہ پچھلی دفعہ مارچ کو اٹک کے مقام پر روکنے پر غلیل کا استعمال کیا تھا اس سے پولیس نفری پیچھے چلی گئی تھی اب بھی اگر غیر قانونی طریقے سے راستہ روکا گیا تو اپنے دفعہ کے لئے غلیل استعمال کریں گے تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر روزانہ 43 لاکھ روپے کے خرچ کا انکشاف کوریج پر روزانہ 13 لاکھ روپے لگ رہے ہیں لاہور کے نامعلوم مقام پر برہ راستہ شریعت کا سسٹم لگا کر لانگ مارچ دکھایا جا رہا ہے دو ساؤنڈ سسٹم سو اور پانچ لاکھ اور جنریٹر کے دو ٹرکوں پر تین لاکھ روپے کا خرچہ ہو رہا ہے سیکیورٹی، آپریشنز سٹاف بینرز، بل بورڈز اور ٹرانسپورٹ پر روزانہ 10 لاکھ روپے اخراجات آ رہے ہیں پانچ روز میں 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کے خرچے کا چرچہ سامنے آ گیا لانگ مارچ ایک ہفتہ مزید بڑھانے سے اخراجات بھی دگنے ہو جائیں گے قومی کرکٹ کے بیٹر فخر زمان گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے کل جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں دستیاب نہیں ہوں گے فخر زمان کی جگہ وکٹ کیپر بیٹر محمد حارس کو اسکوارڈ میں شامل کیے جانے کا امکان محمد حارس ریزرف کھلاڑیوں کی فیرس میں شامل سڈنے میں پاکستان ٹیم کی پریکٹس سندھ حکومت نے کراچی حیدر آباد میں تین مہینے تک بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذرت کر لی کراچی ڈیویجن میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے زیادہ نفری درکار ہے ہر پولنگ اسٹیشن میں چار سے آٹھ پولیس اہلکار درکار ہیں پولیس نفری سہلاب کی وجہ سے تین مہینے تک دستیاب نہیں آئی جی کے ریپورٹ ایلیکشن کمیشن کو بھیج دی گئی ایلیکشن کمیشن نے 28 اکتوبر کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق جواب طلب کر لیا تھا سندھ حکومت کی طرف سے بھیجے گئے خط میں بتایا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے پانچ ہزار اہلکار سندھ پولیس سے مانگے گئے تھے یہ پانچ ہزار پولیس اہلکار اسلام آباد میں آئی جی اسلام آباد کے ماتحت ہیں پولیس اہلکار کرونا ویکسینیشن مہم میں بھی مصروف ہیں ان وجہات کی بنا پر پورا من اور شفاف بلدیاتی انتخابات ممکن نظر نہیں آ رہے انصداد دہشتگردی عدالت نے ایمکیو ایم رہنماوں کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کے تین مقدمات کا فیصلہ سنا دیا فاروق ستار وسیم اختر آمیر خان خواجہ اظہار الحسن کو بری کر دیا سلمان مجاہد بلوچ کو دو مقدمات میں بری کیا گیا رعوف صدیقی کمر منصور کو ایک ایک مقدمے میں بری کیا گیا ملزمان پر بانی ایمکیو ایم کی اشتیال انگیز تقریر میں سہولت کاری کا الزام تھا ملزمان کے خلاف دوہدار سولہ میں مقدمات درج کیے گئے تھے انٹر بینک میں ڈالر پیتیس پیسے مہنگا انٹر بینک میں ایک ڈالر دو سو اکیس روپے کا ہو گیا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی جاری قابض بھارتی فوج نے مزید چار کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا کشمیری نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی آڑ میں شہید کیا گیا اسرائیل کے انتخابات میں سابق وزیر اعظم نیتن یاہو اور اتحادیوں کی برطری بازابتہ نتائج کا اعلان بعد میں کیا جائے گا نیتن یاہو کو رشوت دھوکہ دہی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات کا سامنا ہے اسرائیل میں شستوں پر اکثریت حاصل کرنا ضروری ہے سعودی عرب کو ملنے والی ایرانی دھمکیوں پر وائٹ ہاؤس کا اظہار تشویش ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ فوجی ذرائع سے سعودی عرب سے مستقل رابطے میں ہے خطے میں اپنے مفادات اور شراکت داروں کے دفاع کے اقدامات سے گریز نہیں کریں گے امریکی اخبار والسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے ایرانی دھمکیوں کی انٹیلیجنس امریکہ سے شیئر کی ہے جس میں سعودی عرب میں حداف اور ممکنہ حملے کی وارننگ دی گئی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں نیدر لینڈ نے زمباوے کو پانچ وکٹ سے شکست دے دی دوسرے میچ میں بنگلہ دیش اور بھارت آمنے سامنے اگر بنگلہ دیش نے بھارت کو ہرا دیا اور پاکستان اپنے دو میچز جیت گیا تو گرین شرٹس کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں زندہ رہیں گی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا ایک سو پچاس کروڑ روپے کا عالمی بزنس دنیا بھر سے ایک سو دو کروڑ اور پاکستان سے اٹھالیس کروڑ روپے سمیٹنے والے فلم اب دو سو کروڑ کے حدف کے بہت قریب پہنچ گئی اور جنوبی گوریا کا معروف اتکار اور گلوکار لی جہان ہیلوین پارٹی میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ای ٹاون میں ہیلوین پارٹی کے دوران مچنے والی بھگدڑ میں تقریباً ایک سو ساٹھ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے